بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللہ اللہ ذی حدانا لہذا وما کنا لنا احتدی لولا ان حدانا اللہ ثم الشلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیت الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجسہ وطہرہم تطہیرات ممن کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی کو ونفسی بے تقوى اللہ ونظم عمرکم پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو اللہ کا اترام کیجئے تقوی اختیار کیجئے اپنے امور کو منظم کیجئے یہی کامیابی کا راست ہے پالنے والے ہمارے گناہ کو معاف فرما کوتائیوں سے درگزر فرما نعمت و برشکر کی توفیق عطا فرما آقبت بخیر فرما درود پردے محمد گفتگو کا محور وہی ایام ادا آشورہ کربلا اور اب اربین اربین کے بارے میں ویسے تو بہت سی چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن ایک سوال جو عام طور پر ہمارے جوانوں کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ کبھی آپ نے رسول اللہ کے اربین کی بات نہیں کی کبھی امام علی کے اربین کے بات نہیں کی کبھی جناب زہرہ صلی اللہ علیہ امام حسن کسی کی بھی لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی بات آتی ہے تو اربین کو آشورہ سے نزدیک نزدیک کا پنجام دیتے ہیں یعنی ہماری اربین جو ہے وہ آشورہ سے کہ تقریبا ایک جیسا تو نہیں ہے لیکن تقریبا ہمپلہ سمجھا جاتا ہے اور یہ ہمارے لئے بڑی سعادت کی بات ہے دیکھیں اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے وہ قربانی اپنے نانا اپنے بابا اپنے ماں اپنے بھائی کے راستے میں دی ہے ایسا نہیں الگ ہے وہ الگ ہے اور کیونکہ قربانی سید الشہدہ ہی اس بات کا باعث بنی کہ ان کی خدمات ہمیشہ کے لئے زندہ ہو جائیں ان کا طریقہ ہمیشہ کے لئے زندہ ہو جائے اور اسلام کے اندر جو گندگی آگئی تھی جو کینسر آگیا تھا جو پھوڑا پس والا بن گیا تھا اس کو سید الشہدہ نے کاٹ کے صاف کر دیا اور اس گندگی کے صاف کرنے کے آپریشن میں سید الشہدہ نے سب کچھ قربان کر دیا ان کانا دین محمد لم يستقیم اللہ بے قتلی میرے نانا کے دین اگر میرے قتل سے کہ بغیر تم نہیں بچ سکتے ہو تو فیاسو یہ فکوزی نہیں آو شمشیروں مجھے کارٹ ڈالو صاف امام حسین کا قول ہے یہ بات اور امام علیہ السلام نے بھی کہیں بھی واپس جانے کی بات نہیں کی کہ میں واپس چلا جاؤں میں وہاں چلا جاؤں یہ الگ بات ہیں ہم کہیں کاش ہندوستان آ جاتے تو آج ہم ان کی بڑی مزار بناتے اور ہم بڑے ان کو اپنا مانتے پتہ نہیں ان کو مانتے لیکن ان کی خبر کو ہم بہت اچھا بنا لیتے اور کم از کم زیارتیں وغیر اچھی ہو جاتی لیکن مقصد امام حسین زندہ نہیں ہوتا مقصد امام حسین کربلا میں زندہ ہونا تھا اور کربلا میں زندہ کر کے بتا دیا کہ اب قیامت تک اس دین کو خون حسین ابن علی نے ایسا انشور کر دیا ہے کہ اس میں وضاحت کی مزید ضرورت نہیں ہے دیکھ لیجئے چودہ سو فورٹین فورٹی تری محرم آ گیا ایک سٹھ ہجری سے لے کے آج تک بڑا اچھا کسی ایک انگریز نے لکھا ہے اور اچھا لگا مجھے میں بیان کر دوں جو بھی اچھی بات کریں لے 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 کہاں کہ مکتبِ تشیو شیعز اور فولوورز اہل بیت اہلہ مسلام ان کے ہاں ایک چیز پیچھے سے آ رہے ہیں جو ان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور ایک چیز آگے ہیں جو انہیں زندہ رکھے ہوئے ہیں مسلمان نہیں سمجھ سکے وہ سمجھ گیا پیچھے سے ایک ایسے لگیسی آ رہی ہے ایک ایسی چیز آ رہی ہے کہ جنہوں نے جس نے ان لوگوں کے خون کو ایسا گرما کے رکھا ہے جیسے پرسوں ایک سٹھ ہجری گزری ہے اور یہ موجزہ ہے نہ میں نہ آپ نہ کوئی اور کوئی کہ بے ہم یہ موجزہ ہے کہ ایک سٹھ ہجری کے واقعے کو آج ہم ایسے مناتے ہیں کہ جیسے ابھی اسی سال ہوا تھا اور ابھی ہمیں خبر پہنچی ہے اور ایسے آرزو کرتے ہیں کہ جیسے ابھی کرولہ ہونے والی ہم پہنچ جائیں وہاں پر یہ جو آپ مجلسوں میں جلوسوں میں نیاز میں ماتم میں شبیہوں میں یہ سب محنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں کیا دکھانے کے لئے کرتے ہیں یہی دکھانے کے لئے مولا اگر ابھی آشورہ ہوتی تو یہ کام چھوڑ کے ہم آپ کے لئے خود اجہاد کے لئے آجاتے ہیں اظہار تو یہی ہے کہ ہم جاڑو مار کے زبواروں کے جوتے پولش کر کے زبواروں کو کھانا کھلا کے مجلس کا فرش بچھا کے مجلس کے فرش پہ بیٹھ کر صرف ایک بات کہتے ہیں کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بہت بڑے درجے پر فائد ہو جاتے ہیں اور اسی لئے جب بعض مرتبہ وولنٹیرز ورکرز کو دور سمیں خدمت کرتے دیکھتا ہوں تو دعا کرتا ہوں پالنے والے ان کو تو توفیق دے مجھے بھی توفیق دے بڑی بات ہے کہ کوئی حسین کے مجلس کے فرش کو بچھانے کی ڈیوٹی لے فرش کو صاف کرنے کی ڈیوٹی لے روڈ کو صاف کرے گھٹر کو صاف کرے تو اربعین سید الشہداء آئیں معصومین کی طرف سے ہمیں توفے میں دیا گیا ہے اور اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے اب اس گفتگو میں نہیں پڑتا میں کہ کیا اس سرہ پہلے اربعین میں آئے یا دوسرے اربعین میں آئے پہلے میں آئے تو بھی اچھا دوسرے میں آئے تو بھی اچھا ہمارے لئے اربعین آشورہ کو پھر سے زندہ کرنے کا طریقہ ہے اور پھر جب دنیا نے دیکھا کہ ایک نام نہاد وہ حاکم وہ کوشش کرتا رہا کوشش کرتا رہا کہ اربعین حسینی زیارت امام حسین علیہ السلام اس کے آخری سال میں بلاخر بہت دل چاہا نیت تو یہ کی تھی کہ میں جب تک وہ ملون صدام بیٹھا ہے نہیں جاؤں گا لیکن بلاخر آخری سال بیچینی تھی اور بہت دل چاہ رہا تھا تو فیملی کو لے کر گیا چھوٹا سا بیٹا تھا مجھے نہیں آتے اس وقت دس سال کا تھا وارہ سال کا تیس وقت نہیں اس کے آواز اللہ نے اس کو اچھی دیئے تو وہ ہم دوں کے درمیان میں کھڑ ہو کے آہستہ ایسا نوہب پڑھ رہا تھا اور ہم ماتم کر رہے ہیں فوراں آگئے یہ تو میرے ساتھ ہے فوراں آگئے ہی حضر مامنو حضر مامنو سعودی عرب نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کے روزے کے سامنے کے دروازے پر چھپ کے میری بیگم میں میری دو بیٹیاں بلکہ تین بیٹیاں اور بیٹا بیش میں اس حد تک ذکر امام حسین کو روکا کہ وہ بچہ آہستہ سے ماتم کر رہا ہے نوہب پڑھ رہا ہے ہم آہستہ سے ماتم کر رہے ہیں کچھ خاص محسوس بھی نہیں اور کچھ زورزوں سے نہیں کر رہے تھے کہ پھر آج ہیں وہاں پر آر کا منائے روکو اس کو میں نے سوچا کہ اس طرح کے ماتم سے بھی اتنا ڈرتے ہیں یہ آہستہ ماتم سے بھی ڈرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑے ڈرنے والے لوگ ہیں اس لیے کہ ماتم مزلز ازاداری ان کی حکومت کو خطرہ ہے اور تاریخ نے بتا دیا کہ جو حکومتیں آہستہ ماتم کو بھی روکتی تھی وہ آج ختم ہو گئی تباہ ہو گئی برباد ہو گئی اور آج اسی نجف سے کربلا میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ کربلا جاتے ہیں یا حسین کرتے کرتے اور وہ اپنی قبروں میں عذاب برداشت کر رہے ہیں اللہم صلح محمد والا تو ازادارنگرامی اربعین امام حسین علیہ السلام کو اسی شان و شوقت اور عظمت سے بنائیں اور پھر دوسرے خدمے میں ارز کروں گا کہ اس سال اربعین امام حسین علیہ السلام میں نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے پرچموں کے ساتھ علی ان ولی اللہ کے بینرز لے کے نکلیں میری بہنیں اگر جلوس میں ہجاب میں آتی ہیں تو اپنے ہاتھ میں علی ان ولی اللہ کے پوسٹرز لے کے نکلیں اس لئے کہ سید و شودہ نے اگر جان دی ہے تو اس لئے نہیں دی ہے کہ لوگ لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کرتے تھے اس لئے نہیں دی ہے کہ لوگ محمد و رسول اللہ کو قبول نہیں کرتے تھے اس لئے کہ دین کی اساس علی ان ولی اللہ سے وہ دور ہو گئے تھے قربانی دے کر یاد دلا دیا کہ علی و علی اللہ کے بغیر دین کامل نہیں ہے جتنا ہو سکے جلوس میں شرکت کیجئے مشی کیجئے بہت اچھی چیزیں اپنے علاقے سے نشتر پاک کی طرف تشریف لائیے لیکن میری ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ اگر آپ نشتر پاک سے اس چلنے کی وجہ سے نشتر پاک سے حسین ایرانیان تک نہیں جا سکتے ہیں تو پھر اصل جلوس کو تقویت دیجئے دوسرے بھی جہاں جہاں پر جلوس نکلنے شرکت کیجئے لیکن پہلے اصل جلوس ہے جو ہمارے ہاں مرکزی جلوس نشتر پاک سے پاک محرم کی انتظامات کے ساتھ نکلتا ہے اور حسین ایرانیان تک جاتا ہے اس جلوس کو بھرپور کر دے دیکھیں جب آشورہ کا دھماکہ ہوا تو قائد محترم نے اعلان کیا اربعین بہترین انداز میں ہوگا خود بھی تشریف لائے الحمدللہ اور اس دن اس اربعین کی مثال نہیں ملتی ہے اس اربعین کی مثال کربرا نجف سے کربرا چلنے والوں کی طرح کی ہو گئی تھی اور یہ مومنین کی بڑی خوبی ہے کہ جب بھی وقت آتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ میرا دفتر ہے میرا فلائے میرا فلائے وہ دیکھتے ہیں اچھا اب مکتب پہ وقت آفراد پہ وقت آتا ہے تو ٹھیک ہے تھوڑا ایزی لیتے ہیں تھوڑی سوستی تھوڑی کیللسس ہوتی ہے لیکن اگر مکتب پر وقت آتا ہے تو الحمدللہ آپ لوگوں نے ہمیشہ بھرپور حمایت کر کے بتایا ہے کہ مکتب پر اگر آنچ آئی تو ہم پیشے نہیں رہیں گے تو اس اربعین میں بھی ہمیں یہی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ نشتر پاک سے لے کر صرف علی رضا امام بارگاہ تک یا کیپری سینیما یا وہ جو سی بریزیں وہاں تک نہ جائیے پورا جلوس جائیے زہمت ہے مجھے معلوم ہے مشکل ہے لیکن قطرہ قطرہ دریہ بنتا ہے اور جب آپ وہاں پر جہاں تک آپ کی حمت ہو نہیں ہو سکے ویلچئر والے جوان ہوتے ہیں ان سے کہے مجھے لے جاؤں کیا ہے اگر نہیں چل سکتے ویلچئر میں چلے جائیے جہاں تک جا سکتے جائیے تاکہ اس سال کا اربعین حسینی کچھ تکفیریوں پر اتنا زور سے چانٹا پڑے کہ ان کا مو تیڑا ہو جائے اس لیے کہ ہمارا اہل سنت سے کوئی اختلافی اس مسئلے میں نہیں ہے اس لیے کہ وہ خود امام حسین سے محبت کرتے ہیں ازاد علی کو وہ کہتے ہیں آپ اپنے طریقے سے منائیں ہم اپنے طریقے سے مصیبت اس وقت جو حکومت میں دوسرے خطبے میں اس کو بیان کروں گا کر رہی ہے وہ تکفیریوں کو پھر سے موقع آگیا تو بول دوں دوسرے خطبے میں شاید اس کو ذرا بہتر انداز میں کہہ سکتا تھا کہ حکومت کو شرم آنی چاہیے ایجنسیز کو شرم آنی چاہیے ذمہ دار جو غیر ذمہ دار ہیں انہیں شرم آنی چاہیے کہ تمہاری ناک کے نیچے اسلام آباد میں شیعہ کافر کا نعرہ لگتا ہے اور تم اتنے بے باس ہو کہ کچھ نہیں کر سکتے شرم کرو تم اگر چار لوگ کھڑے ہو کہ شیعہ کافر کا نعرہ لگائیں اور تم کچھ نہیں کر سکتے ہو یا ایک برکہ پوش مولوی جو ہے وہ کھڑا ہو کے تمہیں چیلنج کرے تو تم کچھ نہیں کر سکتے ہو تو اگر حسینیوں کا سہلاب آگیا تو کیا کرو گے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین تو ہم اللہم سلیہ محمد ہم اپنا موقف بلکل واضح بیان کر دیتے ہیں اور وہ موقف یہ ہے کہ ازاداری ہمارے دین کا اگر کبھی مستحب جوز تھا تو آج واجب جوز ہے ذمہ دار الفاظ کا ذمہ دار ہوں اور اگر پہلے حل کے پھل کے انداز میں منان لینا کافی تھا تو اب بھرپور انداز میں منانا کافی پہلے اگر انفرادی اجتماعی کفایت کرتی تھی تو اب انفرادی کو اجتماعی کے لئے قربان کرنا پڑے تو قربان کریں گے کیوں؟ اس لئے کہ انفرادی اپنے جگہ پر حیثیت رکھتی ہے ثواب ہے گریہ ہے اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے لیکن اجتماعی ازاداری جیسے نماز اجتماعی جو ہے اس کی حیثیت یہ الگ ہے اسی طرح سے اجتماعی ازاداری کی حیثیت الگ ہے اور پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں مکتب اہل بیت والے اجتماعی ازاداری کر کے تاغوت کو بتا دیتے ہیں کہ تم آتے ہو جاتے ہو ہم رہنے کے لئے آئیں اور رہیں گے جنہوں نے بھی کوشش کی جنہوں نے بھی محنت کی جو راستہ نکالا چاہے وہ بنی امیہ کا زمانہ ہو بنی عباس کا زمانہ ہو چاہے وہ فلاں فلاں کا زمانہ ہو یہ آتے گئے یہ جاتے گئے لیکن نہ حسینی ازاداری رکی ہے نہ رکے گی بس ازاداروں جلوس میں جائیں نظم و ضب کے ساتھ جائیں بہتر انداز میں جائیں ہو سکے تو سیاہ کپڑے پہن کر جائیں جتنا ہو سکے جائیں اور اگر اس کے ساتھ ساتھ مشیبی کر سکیں اپنے گھر سے پیدل جا سکیں تو یہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا لیکن اتنا یاد رکھئے گا کہ اصل جلوس کو کمزور مت کیجئے اس لیے کہ وہاں پر پورا میڈیا بھرپور طریقے سے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان میڈیا کی ریپورٹس پر انیلیسز ہوتے ہیں کہ شیعہ کمزور ہو رہے ہیں یا مضبوط ہو رہے ہیں انہیں نہیں پتا میڈیا بتائے نہ بتائے شیعہ مضبوط تھے شیعہ مضبوط ہیں شیعہ مضبوط رہیں گے پہلنے والے تجھے محمد والے محمد کا باس تھا ہمیں مزید بہتر انداز میں ازاداری برپا کرنے کو کوشت پہلنے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما پریشانیوں کو دور فکر ازاداروں کی جہان ملاب رو کی حفاظت فرما پہلنے والے جہاں جہاں مومن ہیں ان کی حفاظت فرما علماء کرام مراجعہ دامر رحمہ موظم قائد مطرم سب کی توفیق عبد دعفہ فرما ہمارے کھیچی بھائی اور دوسرے مومنین بیمار ہیں پہلنے والے آج زماز جمعہ میں ہم سب دعا کرنے تمام بیماروں کو جلد جل شفائے کامل عطافہ پہلنے والے ہیں دوئی محمد و آل محمد ہمارے پیارے ملک پاکستان کو ہم کا گہوارہ بنا دے زمانے کے مام کو ان سے راضی فرما دے ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین دقوہ اختیار کیجئے کہ صرف اور صرف یہی کامیابی کا راستہ ہے کل پاکستان بھر کے جید علماء اور ذاکرین کی ایک کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی مجھے نہیں معلوم آپ تک کیا ریپورٹ پہنچی کتنی ریپورٹ پہنچی بھرپور طریقے سے علماء نے اس میں شرکت کی تمام تنظیمیں ایم ڈیو 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 ای ڈیو سی جا فریاس سنوی ڈیو اور جو بھی ملی تنظیمیں انہوں نے اس میں بھرپور شرکت کی اور اس کانفرنس کا ایک ہی عنوان تھا تحفظِ ازاداری اس کانفرنس میں تمام علماء نے اپنے تمام جزی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ اگر ازاداری پر کوئی بات آتی ہے تو ہم سب مل کر اپنے مکتب کا اور ازاداری کا دفاق کریں گے میں تمام علماء کرام کو خراجِ تحسین پیش کرتا ہوں اور خاص کر قائدِ ملتِ جعفری حضرت آیت اللہ سعید ساجدِ نقوی صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ بلکل موقع پر آپ نے اربعین سے پہلے ہی کانفرنس کر کے حکومت کو بھرپور پیغام دیا ہے کہ اگر تم ہمارے راستے میں رکاوٹ بنو گے تو جس طرح سنامی کے راستے میں کوئی چیز نہیں کھڑی رہ سکتی ہماری ازاداری کے راستے میں بھی کوئی چیز نہیں کھڑی ہو سکتی اس لیے بھرپور طریقے سے انہوں نے فرمایا ہے مومنین اس دفعہ اربعین کو انجام دیں آیت اللہ حافظ ریاض صاحب بھی وہیں پر تشریف فرماتے آیت اللہ شیخ محسن علی صاحب بھی وہیں تشریف فرماتے باقی بھی علماء وہیں تشریف فرماتے میری کچھ کم سعادت ہی رہی کہ میں نہیں پہنچ سکا لیکن بہرحال ہم نے اپنا حصہ جو ہو سکتا ہے اخلاق اللہ سے وہ ہم نے ڈالا ہے مومنین قائد ملت جفرے نے کہلے ایک جملہ کہا ہے میں نے اتنے سالوں میں ان کی زبان سے جملہ نہیں سنا تھا لیکن کل ان کا جملہ میرے لیے ایک بہت تاجب آور جملہ بنا ہے اور وہ جملہ یہ ہے کہ ریاست ہمیں یہ بتائے کہ تینتیس دیشت گرد تنظیموں کا لشکر بنایا گیا تھا اچھا ان کا کام یہ ہوتا ہے وہ چند جملے بول کے باقی کی چیزوں کو ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جن کے لیے پیغام ہوتا ہے جمعیدار شخص ہے پورے علماء کے مجمع میں پورا انٹرنیشنل میڈیا کبر کر رہا ہے تینتیس دیشت گرد تنظیموں کا لشکر بنایا گیا اور اس لشکر کے ذریعے ایک مکتب کو ڈرانے کی دھمکانے کی بٹھانے کی کوششیں کی گئیں اس لشکر کا پتہ نہیں کیا ہوا مکتب اپنی جگہ پر قائم ہے سوال تو بنتا ہے کہ تم کو کیا ضرورت پڑی کہ تینتیس دیشت گرد تنظیموں کا لشکر بناو اور پاکستان کے وسائل کو استعمال کرو اور اس کے بعد کچھ ایسے لوگوں کو ڈھمکاؤ ڈراؤ کہ جن کو آج تک اللہ کے سوا دنیا کی کوئی طاقت ڈراؤ نہیں سکی ہے آشورہ کا دھماکہ ہوا اربعین پہ رش ہو گیا گلستان میں لوگوں کی گردہ نے کر لی مومنین کا ایمان اور زیادہ ہو گیا پارا چنار میں دھماکے ہوئے کہاں سے ہوئے موف میں ہوتے ہیں یہ دھماکے موف میں ہوتے ہیں یہ دہشت گرد موف میں ملتے ہیں کہاں ملتے ہیں بزاؤ بازار ہم بھی تو دیکھیں وہ بازار کہاں پر ہے کیا عام آدمی یہ سب کر سکتا ہے میرے قائد کا یہی سوال تھا کہ یہ عام آدمی نہیں کر سکتا کہ تینتیس دہشت گرد تنظیمیں بنیں ان کے ناک کے نیچے وہ پلیں اور اس کے بعد ان کو جمع کیا جائے اور پھر دنیا کے ایسے ایسے کاموں میں لگائے جائے جس کا فائدہ پاکستان کو نہیں ہو رہا ہے ازاداری سے اس بات کو جوڑنے کا مطلب کیا ہے اور چیزوں کو میں بعد میں دیکھ لیتا ہوں ازاداری سے اس بات کو جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اسلحہ لے کر کھڑے ہوئے کہ ازاداری کو ختم کریں ازادار صرف ایک اسلحہ لے کر نکلے وہ بھی عباس کا علمتہ کل بھی تھے آج بھی ہے آپ دیکھ لیجی آپ دیکھ لیجی ہمارے پاس کونسا اسلحہ ہوتا ہے وہ جو کمہ کاماتم کرتے ہیں وہ اسلحہ کہلاتا ہے دنیا کے بڑے بڑے اسلحے لاکر دیئے گئے بڑی بڑی ٹیکنالوجیز لاکر دی گئیں کیا ہے مشکل کیا ہے تمہاری مشکل یہ ہے کہ ہیلوین کا اگر تم جروس نکالو گے میں چیلنج کرتا ہوں یہی مسجد سے اللہ معاف کرے میں اعلان کرتا ہوں ہیلوین ڈے کا ایک پروسیشن نکلے گا اور پورے ڈیفینس میں گھومے گا نہ صرف منع نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے لیے سیکیورٹی بھی دی جائے گی چیلنج کر دیئے گی یا اور جو دنیا پرستوں کے ایسے اجتماعات ہوتے ہیں اس کا آپ اعلان کر دیں ہم کرنے والے ہیں تو وہ سب کرنے دیں گے اسے آگے بڑھانے دیں گے لیکن اگر دشمنی ہے تو حسینی ازاداری سے دشمنی ہے اگر دشمنی ہے تو ماتم سے دشمنی ہے کیوں اس لیے کہ یہ حسینی ازاداری ظالموں کو بہت کھلتی ہے یہ حسینی ازاداری ظالموں کے لیے بڑی مشکل کا باعث بنتی ہے آپ کو احساس نہیں ہے لیکن ظالموں کو پتا ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ جہاں پر بھی ازاداری ہیں اس سال کیا ہوا چلیں سندھ میں ہم کہتے ہیں کہ افراد پر ایفائرز کم ہوئی ہیں مجلسوں پر ہوئی ہیں لیکن ہوئی ہیں پنجاب میں تو ایک جمعہ بادار ایفائر کا لگا دیا گیا میں نے ایک بار عرض کیا تھا چالیس سیدانیوں پر مجلس کرنے پر ایفائر کاٹ دی گئی وہ بے شرموں کسی نے پورا عشرہ کیا میں نے بتا دیا تھا لیکن پر پورا عشرہ کیا ہر روز عشرے کی ایک ایفائر کاٹتی ہیں میرے قائد نے اس بات کو واضح کر دیا تم ایفائر کاٹنا چاہتے ہو تو کاٹ لو اگر تم اپنے رویے کو نہیں بدلو گے تو ایک دن تمہارے خلاف ایفائر استعمال ہوں گی اور اس وقت تم پشتا ہوگی ابھی دیکھ لیجئے مثال اچھی نہیں ہے سندھ میں کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کے کہنے پر کچھ حرکتیں کی ہیں میں کچھ بھی واضح نہیں کرتا اخبار دیکھ لیجئے اس وقت تو بڑی شاباشیاں ان کی طرف سے ملے جن کی طرف سے کام کیا گیا تھا تھبکی ملی آج ان کو عمر قید سدا مل گئی اور کوئی مدد کرنے نہیں آیا میرے بھائیوں جو تم ایفائر کاٹتے ہو یہ عمر قید کی سدا تم کو نہیں ملے گی تم کو جہنم ہمیشہ کے لئے مل جائے گی میں گیرنٹی دیتا ہوں کاٹو ایفائر بغض نکالو اپنا نتیجہ کیا ہوگا ایک مومن جیل جائے گا اگر ازاداری پر جیل جاتا ہے تو اسے تو خوشی ہوتی اسے فخر ہوتا ہے کہ چلو میری ازاداری کا ایک سرٹیفیکٹ مجھے مل گیا یہاں پر میں اس بات کو بالکل واضح کر دوں ازاد نگرامی کہ پاکستان میں جو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ازاداری کو محدود کریں وہ یہ بات جان لیں کہ سب کچھ ہو سکتا ہے ازاداری نہ صرف محدود نہیں ہوگی بلکہ ازاداری بڑھ رہی ہے بڑھتی جائے گی ماشاءاللہ بحریہ ٹاؤن میں بھی خمسہ مجالس ہو رہا ہے مجلسیں ہو رہی ہیں علم پاک لگایا جا رہا ہے آگے بھی اب آبادیاں جاتی جا رہی ہیں تو یہ چیزیں ہماری ہوتی رہیں گے یہاں تک تو ہم نے آپ کی خدمت نرس کر دیا میں حکومت سے سوال کرتا ہوں اب وہ جو بات میں نے پہلے خدمے میں اشارہ کر دی تھی وہ یہ کہ کیا پاکستان کے کونسٹیٹوشن میں یہ بات نہیں لکھی گئی ہے کہ کسی بھی مسئلہ کو جب تک کہ باقاعدہ طور پر کافر قرار نہ دیا جائے کافر نہیں کہا جا سکتا قانوندان بیٹھے ہوئے ہیں میرے اطلاع میں تو بعض مرتبہ ججز بھی تشریف فرما ہوتے ہیں کیا پاکستان کے قانون میں کسی مکتب کے پیروکاروں کو کافر کہنا جرم نہیں ہے سزا نہیں ہے جرم ہے سزا ہے میں نے ذمہ داروں سے بات کی اور کوشش کی کہ ان سے یہ سوال کروں کہ یہ جو لوگ آ کر شیعہ کافر کا نعرہ لگاتے ہیں چاہے وہ پہلی محرم کو بندر روڈ پر ہو چاہے وہ دوسری جگہ پر ہو کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتے کسی نے ہم سے پوچھا آپ لوگ کیوں ان کو ایف آئی آر اور اس پر نہیں کرتے ہم نے کہا ہم ایک قوم ہیں ہم ایک مکتب ہیں وہ ایک ٹولی ہے مکتب ٹولی کی طرف نہیں دیکھتی ہے ہمارے لئے زیب نہیں دیتا لیکن قانون کے پاسداروں اگر چالیس سیدانیوں پر تم ایف آئی آر کٹ سکتے ہو دس ہزار سے زیادہ ایف آئی آر ہیں پورے پاکستان میں ازاداری پر کٹی جا سکتی ہے تمہارا جلوس دس بجے ختم ہونا تھا ساڑھے دس بجے ختم ہوا ایف آئی آر فلاں ایف آئی آر کٹ کر ثابت کرو کہ تم قانون کی رٹ کو قائم کر سکتے ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں برکہ پوش مولوی نے بھی جو باتیں کی ہیں کس نے نہیں دیکھی ویڈیو پہ ہاں اسکلیشن کو اف لے کر کھڑے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں یہ کمزوریاں ملک کو کمزور کریں گی یہ کمزوریاں ملک کے لئے مشکل آور بن سکتی ہیں ہم میں خطرے کی گھنٹی بجانے جا رہا ہوں اور کل علماء کانفرنس میں اس بات کو کہا گیا کہ بہت جلدی تجزیہ کر کے کسی کی حمایت یا مخالفت نہ کریں ہمیں دیکھنا ہے کہ افغانستان کے حالات کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں چیزیں اتنی صاف اور شفاف نہیں ہیں جتنی میڈیا بتا رہا ہے پچھلے ہفتے میں نے ارز کیا تھا کچھ اور چیزیں بھی فیلن بیان نہیں کروں گا افغانستان کے اندر کے حالات اور میڈیا میں دی جانے والے چیزوں میں بہت زیادہ فرق ہے میری اطلاع میں تو حکومت نے کہا جانا آپ کو مہاجر نہیں آیا میری اطلاع میں تو پیتیس ہزار مہاجر اس وقت کوئٹہ میں کھڑے ہیں تاجب کریں مولانا آپ کو کس نے فگر دے دی ہیں ہمارے جاننے والے شیخ رشید صاحب آپ سے تو بہتر میں نکلا میری حیثیت کیا آپ تو منسٹر ہے ترے بڑے بڑے پیتیس ہزار تو کوئٹہ میں آئے ہوئے ہیں اور پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں یاد رکھئے گا افغانستان آج میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں دعا کیجئے میں غلط ہوں کیوں اس لئے کہ اگر یہ ہوا تو کسی کی بھی حق میں نہیں ہے اور پاکستان تو بہت مشکل میں پھر جائے دعا کیجئے افغانستان ایک ٹائم بم بن چکا ہے اور اس ٹائم بم کے ٹائم کا ہمیں اندازہ نہیں ہے لیکن کسی بھی لمحے یہ دھماکہ ہو سکتا ہے اس لئے کہ ایک طرف سے انڈیا نے مار کھائی ہوئی ہے زخمی شیر کی طرح یا زخمی سام کی طرح کہہ دیجئے مجھے تو نہیں معلوم کیا کہنا چاہیے ایک طرف امریکہ اتنی بڑی مار کھا کے بیٹھا ہے اس کے پیچھے اسرائیل اتنی بڑی مار کھا کے بیٹھا ہے اور پھر تاجیب کی بات ہے دو منٹ رو لوں گا امت مسلمہ بھائی تم تو اسلام 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 کرتے تھے تم تو طالبان کو اس وقت پیسے دیتے تھے خرچہ دیتے تھے لاکہ کروڑ ڈالر دیئے آج تم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لئے تیار ہو طالبان کو کیوں تسلیم نہیں کرتے میرا سوال اپنی جگہ پر ہے کیا وجہ ہے کہ طالبان آپ سے ڈرتے ہیں اسرائیل سے ڈرتے ہیں کس سے ڈرتے ہیں کیوں آپ ان کو تسلیم نہیں کرتے ان سوالات کے جوابات آہستہ آہستہ آپ کے ذہن میں آئیں گے اربین کے جلوس میں ایک نصیحت اور کر دوں اور وہ نصیحت یہ ہے کہ جو حضرات سبیلیں قائم کرتے ہیں ان سے باتتے ہیں ٹریفک ایمبولنس باقی انتظامیہ کی گاڑیوں کے راستوں کو روکتے ہیں اگر آپ سے ریکویسٹ کی جائے کہ آگے چلے جائیے تو آپ آگے جانے کے لئے تیار نہیں ہوتے اس کی ویسے ازاداروں کو زہمت ہوتی ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ سبیلوں میں دودھ یا نہیں لگتے ازادار اپنی ازاداری میں لگے رہتے کہیں تھوڑا پانی ملیا شروط پی لیا پی لیا ورنہ چھوڑ دیا دوسرے لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے ان کو دینا ہے کہیں آگے جا کے دے دو جلوس کا جو احترام ہے جلوس کا جو عدب ہے جلوس اس کا جو نظم ہے اسے جتنا آپ اور نظر آرہا ہوتا کہ حسینی ایک جلوس امام حسین کا لے کر نکل رہے ہیں ازاداری کر رہے ہیں ہمارے یہاں بے نظمی بہت ہوتی خدا رہا اس بے نظمی کو ختم میرے مولانے آخری وقت میں جو نصیت کی جو میں پڑھتا ہوں میں تمہیں نصیت کرتا ہوں کہ نظم کے ساتھ برگزار کرو گے تم دیکھو گے کہ اس کی شان اور رونق اور بڑھے گی ایک طبقہ صرف انہی وجوہات کی بنا پر نہیں آتا میرے سے مربوط ہیں لوگ والانہ یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ چیزیں ہوئے ہیں آپ کو امام حسین علیہ السلام کے لئے آنا چاہیے بارال میری درخواست یہ جلوس کو اتنا خوبصورت اور منظم بنا دیں کہ دیکھنے والے کہیں واقعا لگتا ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کا جلوس ہے ایک بار پھر میں درخواست کروں گا جنہوں نے کورونا ویکسین نہیں لگائے ہیں میرے محمدی بلڈ بینگ جس سے تھوڑی بہت وابستگی ہے ان کے ڈاکٹر کورونا ہوا آخر وقت میں انہوں نے یہی جملہ فون کر کے کہا کہ میں نے بے وکوفی کر لی اب میں اس کا بھوکتان بھگت رہا ہوں اب باقی لوگوں سے درخواست کر دو کہ کورونا کا ویکسین لگا لیں اس لیے کہ ویکسین سے کورونا نہ ہونا نہیں ہے لیکن ویکسین کی وجہ سے کورونا کا بیشار انتقال کر گیا اتنا بڑا پیتھولوجیس ہمارے بلیڈ بینک کو چلا رہا تھا وہ سمجھتا تھا میں اتیاد کر لوں گا کچھ ڈاکٹرز ہوتے تو اپنے فارمیل پر عمل کرتے وہ نہیں بچ سکا اس کی آخری دو ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہیں وہ اور ہم سب اہل بیت کے لئے اہمیت رکھتے ہیں خدارہ ویکسین لگا لیجئے ویکسین لگانے سے نقصان نہیں ہوگا اگر آپ سمجھ فائدہ نہیں ہوگا نقصان نہیں ہوگا صرف اتنا فائدہ ہے کہ اگر کرونا ہوا تو اس کی شدت کم ہو جائے پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما جو شہر کا حال لوگوں نے کیا ہے اور جو لوگ ذمہ دار ہیں پالنے والے انہیں تباہ و برباد کر دیں پالنے والے جو مشکلات ہمارے شہریوں کو سامنے پیش آ رہی ہیں اگر یہ اب بھی ٹھیک نہیں کرتے پالنے والے انہیں اپنے عذاب میں مبتلا کر دیں پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف پریشانیوں کو دور فرما جہاں جہاں مومنین ان کی جہاں مالابروں کی حفاظت فرما پالنے والے بہترین حسینی آشورہ برپا کرنے کی توفیق جو چلے گئے نجف سے کرولہ چل کے جا رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں پالنے والے ان کی حفاظت فرما دشمنہ نے اسلام کو نابود فرما علماء کرام مراج عظام رہبر معظم قائد محترم تمام دین کے خدمت گزاروں کی توفیقات میں دعفہ فرما دشمنہ نے اسلام کو نابود فرما افغانستان کے حالات کو مومنین کی حق میں تبدیل فرما دے اور جو دشمن پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں انہیں بھی فورا نابود فرما دے بے گنا اسیروں کو آزاز فرما دے سیاست مداروں کو عقل کے ناخون لینے کی توفیق عطا فرما پہلنے والے ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے پہلنے والے تیری عبادت کی لذتیں عطا فرما زمانے کے امام کو راضی فرما ان کے ظہور میں تعجیل فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس اید قلون فی دین اللہ افواج فسبح بحمد ربکا وستغفر ہو انہو کان طواب صدق اللہ العلي العظیم